چلیں شروعات کرتے ہیں بلوچن کی بدر پور ٹول پلاسا پہنچے تھے ادیوگ منتری وپل گوئل اور وہاں پر انہوں نے ٹول پلاسا پر وہانوں کی کتار دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گئے بکھر گئے منتری وپل گوئل اور ٹول کرمیوں کی کلاس لگا دی خود کھڑے ہو کر سبھی لائنوں کو کھلوایا گیا سو میٹر سے زیادہ لمبی لائن لگنے پر ٹول بیریئر کو فری کرنے کے نردیش بھی دیئے وپل گوئل نے خود کھڑے ہو کر جام میں فسی ہوئی گاڑیوں کو نکالا گیا سو میٹر سے زیادہ اگر لمبی لائنیں لگتی ہیں تو ٹول کو فری کیا جائے وپل گوئل نے صاف نردیش دیا اب ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لمبی لائنوں کے کارن لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی اور ایسے میں وپل گوئل خود سامنے آتے ہیں اور اس پوری استطیق سے لوگوں کو راحت دلواتے ہیں ٹول پلازا پر لمبی لائنوں کے کارن لوگ کافی دیر سے کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو دقت ہو رہی تھی ایسے میں وپل گوئل خود سامنے آئے اور ٹول کربیوں کی جم کر کھلاس لگائے آتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سو میٹر سے زیادہ اگر ٹول پلازا پر وہانوں کی لائنیں لگتی ہیں تو ٹول فری کرکا ان وہانوں کو نکالا جائے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں رپل گوئل کے سامنے آنے کے بعد ہی اس ٹول پلازا پر لمبی کتاروں سے لوگوں کو راحت ملی ہمارے سیوگی روپیش بنسلم آئے ساتھ جڑ رہا ہے روپیش کیا کچھ ہوا تھا ٹول پلازا پر اصل میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی منتری ٹول پلازا پر فسا ہے حالانکہ روجانہ وپل گوئل یہاں سے دلی کی طرف جاتے ہیں تو روجانہ ان کو کھلا مل جاتا ہے پہلی بار جب وہ وہاں بھیڑ میں فسے اور ان کی گاڑی وہاں پر فسی تو ان کو انہوں نے وہاں پر موقع پر ہی گاڑی روکی اور گاڑی روک کے انہوں نے جس طرح سے لمبی لائنیں وہاں پر لگی ہوئی تھی ان کو دیکھ کر انہوں نے سب سے پہلے وہ ساری لائنیں پھری کرا دی ہیں اور ساتھ ساتھ سویل ایک وار جو بیچ میں ٹول کاٹنا بند کروایا اور ساری گاڑی روکی وہاں سے نکلوانے کا کام بے پل گوئل جی نے موقع پر کیا ہے ایسے میں یہ سمجھا جائے کہ جب منتری جی کو خود پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تب انہیں احساس ہوا کہ لوگوں کو کتنی دکت ہوتی ہے بلکل صحیح کہ آپ نے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آج جب منتری جی خود اس جام میں فسے منتری جی کو پریشانی ہوئی تو اس سمجھ یہ ہے یہاں پر انہوں نے ٹول پھری کروا دیا ورنہ یہاں اس ٹول پر رو جانا کا یہ حالہ میں لگوگ پرتے گاڑی کو آدھے سے پونہ گھنٹا یہاں پر رکنا پڑتا ہے ٹول کٹوانا پڑتا ہے جب وہ یہاں سے نکلتے ہیں لیکن آج جب پہلی بار منتری جی یہاں پر فسے ہیں تو ان کو گصہ بھی آیا انہوں نے جو ٹول کرمچاری ان کو ڈانٹ بھی پلائی ہے اور سارے ٹول کو کچھ سمجھ کے لئے پری کرا دیا لیکن جیسے ہی منتری جی یہاں سے نکلے اس کے بعد پھر وہی عالم ہے پھر لمبی لمبی لائنے ہیں اور لوگوں کو پھر گرمی میں پریشانی سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے یعنی کوئی اس کا استحائی سمادھان منتری جی کے پاس بھی نہیں تھا فیلال جب وہ فسے تھے تو انہوں نے اس وقت تو ٹول پری کروا دیا لیکن اب ان کے جانے کے بعد پھر وہی استحائی آپ بتا رہے ہیں تو ایسے میں لوگوں کو کوئی پرماننٹ سلوشن اس کا نہیں مل رہا ہے بڑی عجیب سی بات میں بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف ایک پل ہے اور اس پل پہ ٹول لگایا ہے اور یہاں ایک اور جو بیشیس بات پورے معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ اسی پل سے یدی دلی سے دلی آپ جاتے ہو تو وہاں پر ان کو ٹول نہیں دینا پڑتا لیکن یہ دی ایک کلومیٹر دوسری طرف فرید آباد میں آگر آپ آتے ہو تو اس کے لیے ٹول دینا پڑتا ہے تو لوگوں کو بڑی پریسانی ہے اور کافی سمجھ سے جو لوگ ہیں وہ اس کے ایک ستائی سمادان کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے روجانہ لاکھوں کی سنکیہ میں جو لوگ ہیں وہ فرید آباد سے دلی جاتے ہیں اور روجانہ ان کو اس پریسانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن ابھی تک کسی بھی سرکار نے اس کے ستائی سمادان کے لیے نہیں سوچا ہے حالانکہ میں پھر بتانا چاہوں گا کہ دلی سے دلی یعنی اسی پل پہ سے جاتے ہیں تو ان کو ٹول نہیں دینا ہوتا ہے لیکن فرید آباد سے یعنی دلی جانا ہوتا ہے تو اسی ٹول پہ ان کو ٹول دینا ہوتا ہے یہ بہت بڑی سمجھا یہاں کے لوگوں کے لیے ہے بہت شکریہ روپیش تمام جانکاری کے لیے